بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں ناظرین پہلی درخواست تو میری یہ ہوگی کہ وہ اہباب جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ مربانی فرما کے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیوز جو ہے وہ ریگولرلی آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایک تو سپریم کورٹ آپ پاکستان میں ریپورٹس جمع ہونی تھی اور وہ آج ریپورٹس جمع ہو گئی ہیں اس کے حوالے سے شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی اب ناہلی جو ہے مجھے لگتا ہے اس کی طرف ان کا سفر شروع ہو گیا اس پہ بات کریں گے اور آج پھر پاکستان بار کونسل کو ایمبریسمنٹ ہوئی ہے اور وہ ایمبریسمنٹ کیسے ہوئی ہے اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے اور پھر ناظرین پاکستان میں اس وقت جو حکومتی ٹولہ یہ جو پرسر اقتدار ٹولہ ہے پی ڈی ایم کا اس نے مذاکرات وہ جو عمران خان صاحب سے ہونے تھے اس سے فرار جو ہے وہ بھی اختیار کر لیا تھا اور پھر جو ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے نگران بزرائے آلہ جو ہیں ان کی بھی چاہ چھوٹی ہونے جا رہی ہے اور یہ بھی بات کریں گے کہ میڈیا جو ہے وہ پھر نشانے پہ آ گیا اب پہلے تو بات یہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان نے جو ڈیڈ لائن دی تھی اور آج ریپورٹ جمع ہونی تھی تو آج سٹیٹ بینک آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان منسٹری آف فینان اور وزارت دفاع انہوں نے اپنے ریپورٹ جمع کرا دی ہیں اور الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمارے پاس ہمارے جو فنڈز ہیں وہ ہمیں نہیں دیئے گئے اس کے ساتھ ساتھ وزارت خزانہ نے بھی اپنے ریپورٹ جمع کرا دیا وزارت دفاع نے امن و امان اور پورسیز کی فراہمی کے حوالے سے اپنے ریپورٹ جمع کرا دیا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو پہلے بھی آپ کو نظر آ رہا تھا کہ اس نے الیکشن کمیشن کا رول کیا ہے سارے کام میں بارال یہ تیہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصہ کر لیا ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کرانا لیکن اب سپریم کورٹ اس پر کیا کرتی ہے میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ آئین پاکستان کے تحت پاکستان کے تمام ادارے سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامت کرنے کے پابند ہیں اور اگر کوئی ادارہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامت نہیں کرے گا تو اس کے خلاف پھر آرٹیکل دو سو چار آرٹیکل جو ہے وہ پاکستان کے آئین کا وہ عرکت میں آئے گا اور پھر نا اہلیز میں وہ پکیے آپ کو یاد ہوگا بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے سپریم کورٹ کے ہی حکامات پر عمل نہ کرنے کی پیداش میں یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں ان کو بھی گھر جانا پڑا تھا اور لگتا یہی ہے کہ اب چونکہ سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود آہ پاکستان کی حکومت نے پاکستان کی اس امپولٹڈ گورنمنٹ نے وزارت خزانہ اور آہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈز جاری کرنے سے انکار کر دیا اور فنڈز جاری نہیں کیے گئے تو اب لگتا یہی ہے کہ آہ شہباز شریف جو ہے وہ اب ان کی کنٹیپٹ آف کورٹ میں پروسیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہیں اور اگر کنٹیپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے آہ ان کا بچنا جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو اور کنٹیپٹ آف قانون کے کورٹ کو اگر آہ قانون کو سامنے رکھا جائے تو پھر آہ ان کا بچنا نظر نہیں آتا مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے ان کا بچنا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج پھر ایک اور بات گئی ہے کہ ایک خبر ہی آئی ہے کہ آہ چیف جسٹس آف پاکستان سے دو ایجنسیز کے ہیڈ اور وزارت دفاع کے جو سیکریٹری انہوں نے ملاقات بھی کی ابھی اس کی تصدیق نہیں ہے لیکن بہرحال یہ خبر آئی ہے ظاہر ہے حکومت کے طرف سے پرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ دباؤ ڈالا جائے سپریم کورٹہ پاکستان پہ تاکہ الیکشن جو ہے اس سے بچا جا سکے لیکن بہرحال لگتا ہی ہے یہ کیلیکشن سے فرار جو ہے بہرحال اتنا آسان نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ایک اور بھی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ پاکستان میں اس وقت جو پی ڈی ایم کا ایک ٹولہ برسرے ایک دار ہے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی بہت سارے لوگ مذاکرات کی بات کر رہے تھے سپریم کورٹہ پاکستان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اگر وہ بیٹھ کے آپس میں کنسنسس سے کسی ڈیٹ ان کا اتفاق ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے سوچا جا سکتا ہے لیکن آج جو ہے وہ پی ڈی ایم نے کہہ دیا کہ جی غیر مشروط مذاکرات جو ہے مشروط مذاکرات ہم نہیں کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہا گیا بلکہ عمران خان صاحب کی مضمت بھی کی گیا اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جی انہوں نے پاکستان میں نفرت کی سیاست جو ہے اس کو جرم دیا اور یہ کیا وہ کیا قوم کو تقسیم کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے قوم کو تقسیم کیا ایک طرف وہ قوم ہے جو اس چوروں اور لٹیروں کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں اور دوسری طرف یہ جو برسرے ایک طرح ٹولا ہے جو اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے اور پرکیسز ختم کرانے کے لیے اور اپنے کرپچن اور لوٹ مار کو تحفظ دینے کے لیے پاور میں آیا اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں دوسری طرف ایسے لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بارال عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے ایک طرف اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف لوگ ہیں جو اکثریت ہے پاکستان کی دوسری طرف یہ چند لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں تو اس بات سے تو بالکل میں اتفاق کرتا ہوں پی ڈی ایم کا تو یہ بیانیاں بالکل درست ہیں اور لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے کہ اس وقت جو ملک میں حالات ہیں پی ڈی ایم کا مذاکرات سے راہے فرار جو ہے وہ اس کے بہت سارے لوگ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ بارال ان کو کسی کی سپورٹ حاصل ہے اور سپورٹ ناظرین آپ کو بہتر پتا ہے کہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے اور وہ ادارہ جو ہے وہ پہلے بھی پچھتر سال سے پاکستان میں پولٹیکل انجنرنگ کرنے میں ملوث رائے اور اب بھی وہ ادارہ جو ہے وہ بارال اپنی اس رول سے پیچھے اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ اپنی پاور سرنڈل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ملک کا چاہے بیڑا گھر کچھ ہے یہ سوچ یہ اپروچ اور یہ رویہ بارال قابل مضمت بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے سوچنا چاہیے اداروں کو بھی کہ پاکستان جو ہے یہ ہم سب کا کسی ایک ادارہ کا نہیں ہے اور یہ پاکستان ہم سب کے لئے اتنی ضروری ہے کچھ لوگوں کے لئے کچھ آفیسرز کے لئے تو شاید پاکستان کی اتنی حمیت نہیں ہے کیونکہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد کوئی بیلجیم چلا جاتا ہے کوئی سپین چلا جاتا ہے کوئی آسٹریلیا چلا جاتا ہے کوئی دبائی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے لیکن ہمارے جیسے لوگوں کے لئے یہ پاکستان جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے ہم نے رہنا بھی یہیں ہیں اور ہم نے دفن بھی یہیں ہونے ہیں تو جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے تو ان لوگوں کی چونکہ اس وقت پہ برسرے اقتدار ٹھول ہے خصوصا نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب وہ اب ظاہر ہیں ان کی جہدادیں بھی باہر ہیں ان کی علاج بھی باہر ہیں ان کی رہائش بھی باہر ہیں ان کی حساسیں بھی باہر ہیں اور پھر ان کی عیدیں بھی باہر ہیں پاکستان میں لوگ مزدوری کے لئے جاتے ہیں پاکستان سے پوری دنیا میں لیکن لوگوں کے کوشش ہوتی ہے کہ ہر آدمی جو ہے عید پہ کم از کم عید اپنوں کے ساتھ گزار سکے اب چونکہ پاکستان کے بائیس کروڑ لوگ ان کے اپنے نہیں ہیں تو اس لیے یہ عید بھی ان کے ساتھ گزارنا پسند نہیں کرتے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آج لاہور آئی کورٹ میں عمران خان صاحب کی پیشی تھی انہوں نے ممکنہ ایک زمان پارک میں آپریشن کے خلاف جس کا انہوں نے اپنی گفتگو میں بھی بتایا آج سے دو دن پہلے عمران خان صاحب نے انصاف لاہر فورم کے احتزاران کو بلایا ہوا تھا لاہور میں تو میں بھی وہاں موجود تھا تو عمران خان صاحب نے وہاں جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے وہ کلاسی یہ کہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کے لئے بہت زیادہ چیلنجنگ ہوگا تو ظاہرہی سارہی ہوتا تو ایک پلان جو ہے اس پر بہرحال غور کیا جا رہا تھا اور کچھ لوگوں کی ڈیوٹی بھی لگائی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب چونکہ ایک تو عید الفطر کی چونکہ عید الفطر قریب ہے اور اس کی چھوٹییں ہیں تو دازہرہ کورٹس بھی بند ہوگی تو شاید ان کو گرفتار کرنے اور وہاں پھر خون خرابہ کرنے کا پلان تھا تو بہرحال وہ عمران خان صاحب کا اپنے سورسے سے یقیناً اس کی اطلاع مل گئی ہوگی تو انہوں نے ہائی کورٹ میں اس کے لیے پیٹیشن بھی فائل کی کہ جی ان کے جو کیسز ہیں اور سبان فارک پر اس کے سمکہ دوبارہ پولیس جو ہے وہ اٹیک کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تو پولیس کو روکا جائے تو بہرحال ایک اس پہ گول مول سارڈر آیا کورٹ کی طرف سے جس میں پولیس کو ان کو حراس کرنے سے روکا گیا لیکن عمران خان صاحب کی جو جلدی سماعت کی درخواست تھی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو مصرد کیا گیا علاقہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان جان اور عمران خان صاحب جیسا آدمی جو اس ملک بہت بڑی چاسی جماعت کے سربراہ ہیں لیڈر ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بہرحال ان کی پارٹی میں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میری جان قطرے میں ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں گرفتار کر کے تو بہرحال ان کی بات کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے تھا کورٹ کی طرف سے بھی اور وہ ریلیف اور پھر وہ انہوں نے کوئی ایسا ریلیف نہیں مانگا تھا جو نواز شریف کو دیا گیا یا اور لوگوں کو دیا گیا انہوں نے ایسا ریلیف نہیں مانگا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی مجھے غیر قانونی طریقے سے میرے گھر پر حملہ نہ کیا جائے اور مجھے گرفتار کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو میرے شاہل میں عدالتوں کو یہ ریلیف بارال انہوں نے دینا چاہیے تھا جو کہ نہیں دیا گیا اور یہ افسوسناک بات ہے اچھے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ایک اور ڈیویلمنٹ یہ تھی کہ پاکستان بار کونسل جو رکلا کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان کا انہوں نے آج کے دن کو یوم سیاہ ڈیکلیئر کیا تھا اور وہ یوم سیاہ ڈیکلیئر کرنے کیا جو اعلامیہ تھا پاکستان بار کونسل کا اس کو پاکستان بار کونسل کے لوگوں کے علاوہ پاکستان کے بھکلا نے بھی بری طرح مسترد کیا ایک تو یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کے جو میمبرز ہیں ان کی تعداد تیئیس ہے ٹوئنٹی ٹری اس میں ٹوئنٹی ٹری میں سے صرف آٹھ لوگ جو تھے وہ اس مشترکہ اعلامیہ میں شامل تھے اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی بار کونسل ہیں ان کی تعداد جو ایک سو پچاس ہے اور اس میں سے صرف اٹھارہ لوگ شامل تھے اب یہ ایک قسم کا اقلیتی لوگ تھے جن کا یہ فیصلہ تھا اور پھر پاکستان بار کونسل کے ہی میمبران نے اور جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کے لوگ بھی شامل تھے انہوں نے اس فیصلے کو بری طرح مسترد کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سپریم کورٹ آپ پاکستان کو کمزور کرنے کی اگر کوشش کی گئی ہے سپریم کورٹ آپ پاکستان پر حملہ کیا گیا تو ہم اس کا بھرپور دفاع کریں گے اس کا جواب دیں گے اور وہ حکومتی ایمار پر ایک مقصود ٹھولا پاکستان بار کونسل کا جو سپریم کورٹ آپ پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اور سپریم کورٹ آپ پاکستان کو بے توقیر کرنا چاہتا ہے ان کی ہر کوشش اور سازش کو ناکام بنایا جائے گا ان کا اشارہ جو تھا انہوں نے پل کے نام بھی لیئے ایسن بھون صاحب آزم نزیز آرد صاحب اور کچھ اور احباب ہیں جو میمبر پاکستان بار کونسل ہے اور ظاہرہ ان کے اپنے ازائم ہیں ان کا اپنا ایجنڈا ہے لیکن بہرحال پاکستان بار کونسل کے دیگر میمبران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک مقصود فورم کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے حکومتی ایمار پر سپریم کورٹ کے فلا تو لیکن ان کا وہ استعمال کرنے کی کوشش جو ہے تو پاکستان بار کونسل نے ہی ناکام بنا دیا میں یہ سمجھتے ہو بڑا اچھا کیا ہے یہ پاکستان بار کونسل کہ وہ ممبران جنہوں نے اس اعلامیوں کو جو میں سیاہ والے کو مسترد کیا اور یہ اعلان کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہیں پھر اس کے بعد جو ہے بات ہوگی کہ نگران وزرائے علا چونکہ اب نوے دن میں الیکشن ہونے تھے وہ اب تک الیکشن کا چونکہ کوئی سین نہیں نظر آ رہا سمنان خان صاحب نے آج لاہور ہائی کورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم نگران وزرائے علا کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شہواز شریف جو ہے وہ جیسے یوسف رضا گلانی صاحب نے ناہلی بکتی تھی تو شہواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی اب ناہلی بکتے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات انہوں نے کیا ہے کہ یہ حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کر کے ایک بڑی غلط روایت کو جرم دیا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ روایت جو ہے بہرحال یہ افسوس ناک بھی ہے شرم ناک بھی ہے اور قابل مضمت ہے کہ ایک ایسی حکومت جو خود مانگے تانگے کی حکومت ہے ایمپورٹڈ حکومت ہے اور ایک سازش کے اور ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے اس نے پاکستان کے سب سے بڑا جو عدالت ہے اس کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ ججی سابان پر جو لفظی حملیں ہیں وہ بھی جاری ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم سرکار جو ہے یہ اپنے خلاف بولنے والے ہر شخص کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور پھر پاکستان میں کیسز کی سیری شروع ہوئی ہے ایمان خان صاحب کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے علاوہ میڈیا کے جو لوگ ہیں سمی ابراہیم ہیں صدیب جان ہیں عمران ریاض ہیں اور پہت سارے لوگوں پہ آکاش رام جو ہیں آپ ان کو آٹھ دن ہو گئے ہیں اور یہ ریاست اور یہ ریاستی ادارے اتنے بے بس ہیں یا یہ اتنے ناہل اور اتنے نکمے ہیں کہ ایک آدمی جس کو اغواہ کیا گیا اس کو آٹھ دن میں بھی بازیاب نہیں کرایا جا سکا یا تو آپ نکمے اور ناہل ہیں یا آپ نے خود اغواہ کیا ہوا ہے آکاش رام کو دوسری ضائع نہیں ہے اس میں اس کے بعد جو مشہور انکر ہیں مقدوم شہاب الدین اور اجوان انکر ہیں ان کو بھی ایف ای اے نے نوٹس جاری کر دیا ہے کہ جہاں آپ نے ریاست مخالف پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کیا ہے لہذا آپ جو ہے وہ آئیں اور ایف ای اے کو فیس کریں کون سا ریاست مخالف پروپیگنڈا ریاست کا تصور ہی ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی اور یہاں تو شاید ستیلی ماں بھی اتنا ظلم نہیں کرتی جو یہ ریاست کر رہی ہے ہاں آپ اس کو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا نہ کہیں آپ اس کو اپنے نااہل یہ جو ٹولہ اس وقت برسر اقتدار ہے پی ڈی ایم کا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں جس میں عاصف درداری اور پلاول بھٹو صاحب بھی شامل ہیں جس میں اور لوگ بھی شامل ہیں ان کے خلاف یقیناً گفتگو جو ہے وہ ہر کوئی کرتے اور میں سمجھتا ہوں ہر با شعور اور جو سائبر رائے آدمی ہیں وہ ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا میں بھی نہیں رکھتا تو پھر اگر شہباز شریف صاحب یا پی ڈی ایم کے اس امپورٹڈ گومنٹ اور اس بے ایمان ٹولے اور کرپٹ زیادہ کرپشن کی خلافت میں لتنے ہوئے لوگوں کے خلاف بات کرنا اگر زیاست کے خلاف جرم ہے تو پھر یہ جرم میں بھی کرتا ہوں اور صرف میں نہیں کرتا پاکستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ یہ جرم کرتے ہیں تو پھر سب پہ ایف آئی آر دیں اور سب کو جیلوں میں بند کر دیں ناظرین سپریم کورڈ نے ابھی تک جو کچھ ریپورٹز جمع کی گئی ہیں اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آئی جو ہی سپریم کورٹ میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ آیا تو اس پہ آپ سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے تب تک اپنا اوریڈ کرپ کے لوگوں کو بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ